بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات کا خیال رکھا کرو مثلا سردی کی رات ہے تم رات کو دو دفعہ مننا چاہو بیوی سے دو دفعہ غصر کرو تو انشاءاللہ صبح کو فوت ہو جاؤں یہ پہلے لوگ تھے امام تھا قوت تھی طاقت تھی کبھی حرام نہیں کیا کبھی زنار نہیں کیا ماں کے دودھ کو بہفوظ رکھا ان میں قوت برداشت تھی وہ کر سکتے تھے آج کر گئی ڈالڈے کے پلے ہوئے تھے انشاءاللہ دوسرے غصر پہ فوت ہو جائیں گے میری بیٹی ہے اس کا منابیہ ہے اس کو سانس کا مسئلہ ہے اللہ شفاہ اطافرمائے ویسے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیات ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ بَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا یہ سعودفہ روز پڑھ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ دمہ ختم ہو جائے میرے پڑوسی جو ہیں حسد کرتے ہیں جوٹھے الزام لگاتے ہیں آپ استغفار پڑھا کریں توبہ کیا کریں لاحول پڑھا کریں وہ جتنا ظلم کریں اتنا تم احسان کرو احسان سے ہی بندہ مرتا ہے طاقت سے ہی بندہ ماں کے سامنے بھی اپنی بیوی کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن ماں کی بھی تو کرو نا یہ تو نہ ہو کہ ماں دیکھتی رہے اور تم بیوی کے پاؤں دباتے رہو رکوع کی آلد میں اگر پشاب کا خطرہ محسوس ہو محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہو اگر قطرہ گرتا ہے تو اس کا علاج ہے کہ حق نماز کے لئے نیاوز اوپر ہو بہرحال امام نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی جو لوگ دور تھے ان کو پتہ نہیں لگا کہ امام نے سجدہ کیا ہے اگر وہ رکوع میں بھی جلے گئے تو نماز ہو جائے گی لیکن یاد رکھو جیسے یہاں امام صاحبان جمعہ کے دن فجر کی نماز میں صورت سجدہ پڑھتے لیکن وہ بڑے زور سے اللہ اور کہتے ہیں تاکہ سب سن لیں تیرے سجدہ بھی لمبا کرتے ہیں تاکہ جو کھڑے ہیں وہ سجدہ میں آ جائیں پھر بھی تمہیں نہ سمجھے تو کیا علاج ہے جو کھڑے تاکہم موسیقی